یہ حدیث کو حضرت بہت سی کتابوں میں موجود ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے بشریت ابھی تک تخلیق کی مراحل تائے کر رہی تھی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی بشریت وہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے بنی آدم ہونے سے شروع ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کی روح آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں ابھی تک داخل بھی نہیں ہوئی تھی اور پھر آپ نے بار بار پڑا سراجم نیرہ جی حضور علیہ السلام کی صفت نور ہے میں پوچھتا ہوں کو اٹی شاہر اگر حضور کی صفت بھی نور ہو تو کیا حضور کی ذات کی نورانیت کی نفی ہو جاتی ہے کیا ایک شیعہ کی صفت نور ہو تو کیا اس کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے ایک چیز کی صفت نور ہو تو کیا اس سے ذات کی نورانیت کی نفی ہو جاتی ہے دیکھو سورج کی ذات نور ہے روشنی اس کی صفت ہے وہ بھی نور ہے اس کی صفت بھی نور ہے اس کی ذات بھی نور ہے چاند کو دیکھو اس کی ذات بھی نور ہے روشنی اس کی صفت ہے وہ بھی نور ہے یہاں کا ذات بھی نور ہے صفت بھی نور ہے اور پھر آپ کہتے تھے سراجم منیرہ یہ اسم فائل کا سیگہ ہے آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ اسم فائل کا سیگہ ہے یہ تو صفت مشبہ کا سیگہ ہے یہ تو صفت مشبہ کا سیگہ ہے منیرہ یہ تو صفت مشبہ کا سکھا ہے انارہ جنیرو یہ تو منیرہ اس میں فائل دی ہے بات کو سننے نا آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ نتی کریم علیہ السلام کی صفت نور ہے تو اگر حضور کی ذات نور ہو تو صفت نور نہیں ہو سکتی اب یہی آیت میں پڑھتا ہوں یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنِزِيرًا اے حبیب ہم نے آپ کو وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ آگے بِعِسْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِیرًا ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاد بنا کر بھیجا ہے یہ دیکھئے یہ حدیث پاک موجود ہے مسرد امام احمد میں حدیث موجود ہے جلد نمبر تین سوہ نمبر بے سٹھ میں یہ حدیث پاک موجود ہے امام حیثنی مجمع سواج میں کہتے ہیں رجالہو و سکون اس کے رجال سکا ہے پھر اس کو ایک اور سند سے ذکر کر کے کہتے ہیں رجالہوما رجال السحی اس کے رجال سحی ہیں حدیث کیا ہے حضرت قطابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی اندھیرہ تھا جانے لگے حضور نے چھڑی عطا فرمائی وہ روشن ہوگی وہ چمکن لگی حضور صرف نور نہیں نور گھر ہے میرے انہوں نے دو آیتیں پڑھی قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین آگے اللہ فرماتے ہیں یہاں ضمیر اللہ وحید کی لاتے ہیں یعنی نور اور کتاب سے ایک ہی چیز مراد ہے وہ قرآن کریم اور یہی تفسیر بیضاوی والے کرتے ہیں کہ چونکہ نور اور کتاب سے قرآن ہی مراد ہے تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہی ضمیر وحید کی لائی ہے اور ایک اور آیت پڑھی اور میں نے بہت سارے آیتیں پڑھی حدیثیں پڑھی ان کا جواب نہیں آیا مسل نوری ہی دیکھیں یہ ہے تفسیر بغوی مسل نوری ہی آئی فی قلب المؤمن مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے تو ہم نور بل گئے ہیں نور نہیں بل گئے یعنی ہمارے دل میں بھی نور ہے اسلام کا قرآن کا لیکن حقیقت میں ہم کیا ہیں بشر ہیں نور نہیں ہے اسی طرح دیکھیں یہ ہے دلائل نبوہ پہلی جلد ہے اٹھالیسویں صفحہ نمبر اٹھالیس ہے انہوں نے جتنی روایت پڑھی وہاں نبی کا لفظ موجود ہے ذات کا لفظ نہیں وہ میری دلیل ہے کہ وہ نبوہ تھی وہ نبوہ تھی نبی کا لفظ موجود ہے نبی کا لفظ موجود ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ نبوہ تھی اور رسالت یہ کیا ہے یہ نور ہے اس کے لئے احمد تو روایت پیش کی تھی وہ تو ہم نے ایک راوی پہ جرہ کی ابھی تو ابتداء ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا دیکھیں عبو الحسن علی بن احمد اس کی توسیق آپ بیان کریں جو آپ نے دلائل نبوہ کی روایت جو یہ کہا اذا جاہاں احتمال باطلہ لستیدلال پوکواتی صاحب آپ یہ بھول گئے کہ ایک آیت کی جتنی تفسیریں ممکن ہو جب تک ان میں مطابقت کرنا جب تک ممکن ہو قرآن کی کسی تفسیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہم کہتے ہیں اسلام بھی نور ہے ہم کہتے ہیں قرآن بھی نور ہے ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ بھی نور ہے اور محمد مصطفیٰ کے نور کے منکر ہیں قرآن کو نور مانتے ہیں اسلام کو نور مانتے ہیں اسلام اور قرآن اور ایمان کے نور ہونے کا یہ انکار کس نے کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا یہ مابہم نزا بات ہی نہیں ہے یہ مختلف بات ہی نہیں ہے پھر آپ نے بشریت والی آیات پڑھی وہ تو میں نے پہلے پڑھ دی ایک آیت پڑھ دے عقیدہ وہی دس پڑھ دے پچیس پڑھ دے عقیدہ وہی بشریت والی آیات تو میں نے پہلے پڑھی ہے ہمارا عقیدہ ہے جو بشریت کا متعلق انکار کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں لیکن آپ نبی کریم علیہ السلام کے نور کی نفی میں کہ حضور کی حقیقت نور نہیں ہے اس موضوع پر آپ نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں نہ حضور کا نبی کریم کا فرمان پیش کر سکتے ہیں نہ کسی صحابی کا فرمان پیش کر سکتے ہیں کہ اس حقیقت سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا بشریت کو ماننا کہ وہ حضور کے نور کا انکار کرے کہ حضور کی حقیقت نور نہیں ہے اس میں ایک عوالہ بھی نہیں ہے سوائے تفسیر طبیعان قرآن کے یہ دینا جی یہ وہ رسالہ طبیعان قرآن والا ہے علامہ سعیدی صاحب یہ دیکھو یہ ان کا رسالہ ہے اس میں انہوں نے شرح صحیح مسلم اور طبیعان قرآن میں بعض مسائل سے انہوں نے رجوع کیا ہے اور جن مسائل سے علامہ سعیدی صاحب نے رجوع کیا ہے پہلے انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ حضور علیہ السلام حصی نور نہیں ہے اس رسالے میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا ہے وہ حیات ہیں زندہ ہیں یہ آپ کا حوالہ یہ ختم ہو گئے اس کا جواب الحمدللہ میں نے فتاوہ نظیریہ سے حضور کی ذات کا نفذ دکھایا ہے اور جب میں نے فتاوہ نظیریہ سے حوالہ پہ اس کے آپ نے کہا ہے کہ یہ تعریف کیا ہے اس میں خیانت کیا ہے اگر اس میں حوالہ میں یہ تمام لوگ سنتے ہیں اگر اس حوالہ میں قواتی صاحب ذات کا لفظ نہ ہو میں جھوٹا تو سچا اگر اس میں ذات کا لفظ موجود ہو میں سچا تو جھوٹا پھر تجھے جھوٹ نہیں بولنے دوں گا جو بھرے مجمع میں تُو نے یہ جھوٹ بولا ہے ہم نے کتاب دی ہے ہم نے حوالہ دیا ہے کہ جو عبارت میں نے پڑی ہے اس میں حضور کی ذات کا لفظ موجود ہے یا نہیں موجود ہے قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین باقی آپ انوار رضا کا حوالہ پیش کریں آپ کسی اور کتاب کا حوالہ پیش کریں تو ہم نے بشریعت کا انکار کر دیا ہے نہ ہمارے اقابرین بشریعت کا انکار کرتے ہیں نہ ہم بشریعت کا انکار کرتے ہیں مسنا تو ہے حضور کی ذات نور ہے یا نہیں اس کی نفی میں قہاٹی تو مر سکتا ہے آسمان پھر سکتا ہے سمین پھر سکتا ہے